ہیلو سٹوڈنس این ایڈکیٹرز ہوپنگ فائن ایڈ ڈنی ویل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیبلز کریشن موڈفیکیشن پارٹ ٹو لاسٹ لیکچر جو ہمارا پارٹ ون کا تھا اس کے اندران ہم نے مختلف قسم کے میٹھر ایکسپورڈ کر رہے تھے کہ ٹیبلز کریشن کی کتنے سٹائلز ہوتے ہیں جن کی مرض سے ہم ٹیبلز کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیبلز کو کریٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی موڈفیکیشن کر دی تھی لاسٹ ٹائنگ اب ہم مزید موڈفیکیشن کریں گے تو موڈفیکیشن کرنے کے نیے ایک ٹیبل میرے پاس بنایا ہے جو کہ جس کے اندر تین کولوم ہے اور نو روز ہیں ہمارے پاس اب اس کے اندر مجھے ایک اندرہ کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مختلف گروپ سارے لی آؤٹ ٹیپ کے اندر جب میں ٹیبل بناتا ہوں تو دو الگ سے کونٹیکشنل ٹیپ آجاتا ہے ڈیزائن اور لی آؤٹ ڈیزائننگ کلر فل چیزیں ڈیکوریشن کرنے کی نہیں ہے اور لی آؤٹنگ جو اس کی موڈفیکیشن کرنے کی نہیں ہے تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندرہ موڈفیکیشن کریں تو سب سے پہلے میں کچھ چیزیں کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں جاتا ہوں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد اگر میں نے دو سیلس کو سلیکٹ کر لیا تو دو سیلس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر مجھے ان کو کمبائن کرنا ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں مرج میں نے یہاں پہ مرج کر لیا یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میرے ذہنے ایک پروجیکٹ ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں میں یہاں پہ آیا اور میں نے کہا کہ میں اس کو بھی مرج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو مرج کر لیا یہ بھی مرج ہو گیا پھر میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں مرز سیل کلیر تو یہ چیزیں میرے پاس جو ہو گئی ہیں وہ مرز ہو گئی ہیں تو اب میں اس کے اندر کر کہہ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے کام کر رہا ہوں اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کام کر رہا ہوں کہ اس کو یہاں سے پکڑیں اب اور یوں لے جائیں یہاں پہ یہ میں نے اس کو یہاں مرز کر لیا اور اب آپ دیکھی کہ میں کچھ اور کام بھی کرتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں اور click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو مرز کر دیتا ہوں کلیر ہے اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آگئیں اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور میں یہاں پہ رکھاک질 کو مرز سیل کر دیتا ہوں تھوڑا سا میں اس کی sizing بھی کر لیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ روہ کی height بڑھا دیا یہ چیز اوورال میرے پاس یہاں پر آگئی ہے میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں پر میں جاتا ہوں ڈیزائن کے اندر اور شیڈنگ کے اندر میں یہاں پر ایک کلر دال دے دوں اس ون پر اصل آئیٹم دال دے دیں یہاں پر یہ میں نے دال دیا یہاں پر یہ کلر دالا اب اسی طریقے سے میں یہاں پر چیز رکھنا سٹارٹ کر دے دا ہوں فرزمبر لکھا میں نے ریسپیٹ نمبر اور یہاں پر لکھا میں نے دیٹ چیک کر لیا کریں اس پہلیں اس کو کوئی مسا نہیں ہے تو اب یہ چیزیں میں یہاں پر بناتا جا رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر میں جاتا ہوں اور کلک کر رہا ہوں اب یہ کچھ چیزوں کو میں جان بوش کے بڑا کر رہا ہوں کہ یہاں سے آیا اور میں نے ہی لکھا پیڑ پائے اسی طرح سے میں نے کہا کہ یہاں پر ڈسکرپشن اور اسی طرح سے میں نے یہاں لگ دیا اماؤنٹ اسی طریقے سے میں نے یہاں پر کچھ چیزیں چھوڑ کے لگ دیا سب ٹوٹل ڈسکاؤنٹ ٹس ٹوٹل یہ چیزیں میں نے اپنے پاس یہاں پر لگ دی ہیں اب یہ سکچر ایک ریسیپٹ کا میں نے یہاں پر بنا لیا اور اس پر بنانے کے بعد میں آپ کے بس چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر مرج مرجنگ اور مینیولی ری سائزنگ کرنے سے اور یہ ریسیپٹ میرے پاس بن کر آگئے تو میں چاہوں تو اس کی ڈبلیکٹ بھی بنا سکتا ہوں کہ میں نے سلیکٹ کرا کلک کر کے کنٹو سی کرا اور کنٹول بھی کر دیا اور میں پرنٹ آٹ کر کے اس کو ملک بھی سکتا ہوں پرنٹ آٹ کر کے اس کو سپریٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اچھا میں ایک چیزیں اور بھی آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں ہم کلک کرتے ہیں ڈیزائن میں جاتے ہیں ساری لی آٹ میں جاتے ہیں یہ ہم نے کر رہا تھا مرش کا کیا کر رہا تھا مرش کا میں یہاں پر ایک اور ٹیبل بناتا ہوں اور آپ دیکھنے کے چند چیزوں کو جب آپ استعمال پروجیکٹ میں کرتے ہیں تو وہ مینکفل لگتی ہیں ویسے آپ اپشن کرتے رہیں گے تو فائدہ نہیں رہتا آپ پروجیکٹ بنائے گا چھوڑے چیزوں کا تو اب یہاں پر میں نے یہ بنائے اسی طریقے سے میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں اس کا سائز پر انکریس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر جانے کے بعد کلک کرتا ہوں سپلٹ ٹیبل کا سپلٹ ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل یہاں سے جہاں پر میرا کذر ہے جس سیل کو پر وہاں سے دو ٹکڑوں میں ہو جائے گا تو یہ دو ٹیبل یہ الگ ٹیبل ہے اور یہ الگ ٹیبل ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک سیل کو سپلٹ کرنا چاہیں ٹکڑوں میں کرنا چاہیں تو یہ آپ اپشن آکھے پاس آ رکھیں سپلٹ سیل آپ کریں سیل پر جائیں اور یہاں پر نمبرز آپ روز اینڈ کولم ڈال دیجئے آپ نے جو بھی ڈالنے ہیں آپ نے یہاں پر انٹر کرنا 3 پر 3 ایک سیل ایک سیل روز اینڈ کولم میں جانا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو موڈیفکیشن آپ کر رہے ہیں کہ مرڈ سیل، سپلٹ سیل، سپلٹ ٹیبل یہ ساتھ اپشن آپ کو آنے چاہیے اس کے علاوہ جو ایمپورٹن چیزیں وہ کیا ہے کہ ٹیکس کی جو ڈیریکشن سے ہوتی ہیں آنائیمنٹس بہنی چاہیے میں نے یہاں پر لکھا ڈسکرپشن ماؤس اب یہ جو ٹیکسٹ ڈیریکشن اس کی آرہی ہے کیسی ہے آپ کلک کریں یہ مختلف قسم کی آرہی ہے کلک یہ آرہی ہے یہاں پر کلک کریں یہ آرہا ہے تو آپ کے بعد ہوریڈرنٹل ورٹیکل پوزیشن میں بھی آپ کی پاس آرہا ہے رائٹ اور لیفٹ بھی آرہا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے ٹیکسٹ اس کو لکھنا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو سیل کی آرہی ہیں سیل کی نو آرہیمنٹ ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہ ریکیمنٹ کروں گا جب آپ یہ اپشن کر رہا ہوں تو آپ کا سیل کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو کیوں کیونکہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سپیس ملے کیوں یہ ایک ٹیکس ہے جس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ سیل جو ہے یہ سمجھ لیجئے یہ ٹاپ پوزیشن ہے یہ میڈل ہے اور یہ بوٹم ہے ابھی میں ٹاپ کے لیفٹ پر ہوں تو آپ یہاں پہ جائیں تو لکھا ٹاپ الائن ٹاپ سینٹر رائٹ اگر آپ جائیں تو سینٹر پھر سینٹر کی بھی سینٹر جو کہ مجھے چاہیئے تو یہاں پہ رائٹ یا تو بوٹم کا رائٹ سینٹر یا لیفٹ تو سیل کی نو آرہیمنٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہیں تو alignment کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے آپ کن چیزوں پر کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ table کی properties پر ہم چلے آتے ہیں ٹھیک ہے table کی properties یہ آرہی ہیں tables کی properties میں جائیں تو یہاں پہ میرے پاس مختلف چیزیں آرہی ہیں کہ مختلف tabs آرہی ہیں tables, row, column, cell اور order, text table میں جائیں تو یہاں پہ alignment آرہی ہے کہ یہ جو table ہے اس کی نہیں ہے اب ایک نئے document بناتا ہوں اور یہاں پہ click کرتا ہوں insert میں table this one اور اس کو manually resizing کر لے دے ٹھیک ہے میں نے اب یہ click کیا layout میں جاتا ہوں properties پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے properties میں جانے کے بعد آپ اس کی width بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی table کی چوڑا ہی جو ہے وہ کتنی ہو جو کہ آپ یہاں سے کسی trade ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ table کی جو alignment آرہی ہے وہ کہاں پہ left پہ center پہ right پہ یہ indent بھی کر سکتے ہیں میں نے کہا center میں ہو تو آپ اس کو okay کر دیں تو table بالکل center کے اندر آ گیا تو یہ بہت زیادہ لوگ کچھا رہے ہوتے ہیں کہ کریں یوں اٹھا رہے ہوتے ہیں یوں پکڑ کے تو center میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ جائیں properties میں دوبارہ سے تو اس میں wrapping بھی آ رہا ہے wrapping means what کہ آپ نے یہاں پہ ایک text لکھا اور آپ نے ایک table بنایا یہاں پہ اس کو اب میں یہاں پہ جاتا ہوں design layout کے اندر properties میں جاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں wrapped تو جیسی میں wrapped کروں گا تو یہ text کی گرد wrapped ہو جائے گا okay کرتا ہوں یہ دیکھئے گا میں اس کو جہاں بھی move کرتا ہوں تو text اس کی گرد جو ہے نا وہ wrapped ہو جائے گا تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا project کیسا ہے requirement کہا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ none کرنا چاہتے ہیں تو آپ none کر دیجئے okay دوبارہ ہم properties پہ جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ options بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ جاؤں تو اس کے اندر میں اس کے اندر spacing between cell کر سکتا ہوں اس کی margin set کر سکتا ہوں کہ top سے margins کتنی ہوں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں set کرنا چاہوں کا سکتا ہوں جس میں یہ بہت اچھا option ہے allow spacing between cells اس کے اندر ہم ایک تھوڑا سا بڑا table بنا لیتے ہیں اور یہ gaping والی چیز کی نہیں بہت اچھا یہ میں نے ہاں پہ بنایا اور select کرنا اور select کرنا کے بعد layout میں جائیں properties میں جائیں اور آپ یہاں پہ option پہ جائیے default cell spacing آ رہی ہے لیکن کہ cells کی spacing کتنی ہوں یہ جو cells آ رہے ہیں میں نے کہا تھا روزنگ columns ملکے cell بنا دیں تو cell کے بیش میں spacing چاہیے تو آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں اور یہ click کیا آپ نے تو اب آپ کے cells کے بیش میں spacing آ گئے by the way یہ option جو ہے وہ آپ یہاں پہ جائیں تو cell margin سے بھی click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو spacing آپ کو margins اوپر سے چھوڑنی ہے left سے چھوڑنی ہے یا spacing دینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت extremely helpful ہے یہ designing میں کہ آپ کو یہاں پہ space چاہیے تھا اور اگر آپ border ختم کر دیں گے تو یہ بھلکل ایسے لگے گے کہ boxes بنے ہوئے ایک box کے بعد دوسرا box بنا ہوئے ٹھیک ہے designing کا کام ابھی ہم تھوڑی درے کر دیں گے اس کے اوپر coloring کیسے کرتے ہیں چیزوں کی تو یہاں دوبارہ ہم properties پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم انہیں یہ سارے options کرے تھے اور border settings کو ہم بہار سے design میں جا کے کریں گے اسی طریقے سے row پہ آ جائے تو ہم یہاں پہ کر رہے تھے specify rows rows کے اوپر ہمارے پاس sizing کرنی ہے تو ہم بہار سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پہ specify کرتے ہیں height کو ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کر رہا تو یہاں پہ next پہ آ رہا ہے next کا مطلب یہا رہا ہے کہ next previous اگر آپ particular ایک کرنا چاہتے ہیں تو آپ next پہ جائیے اس کا size بڑھا کرنا next پہ چلے گئے next پہ چلے گئے یہاں پہ size پہ آ گئے تو ان short کے between move کر سکتے ہیں ویسے تو آپ manually بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے select کر رہا اس کا size change کر لیا اس طرح سے size change کر لیا آپ نے control کی مرض سے multiple lines select کر کے row select کر کے آپ نے change کر لیا لیکن یہاں پہ آپ کو فائدہ ہو کہ next previous جا کے آپ particular rows کی sizing وہ آپ change یہاں پہ کر سکتے ہیں اس میں important چیز یہ آتی ہے آپ کے پاس دو options allow rows to break across page اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا table بنا ہوئے اور وہ table اس میں آپ data enter کرتے جائیں اور وہ next page تک چلا جائے اور اس میں information لکھی ہوئے وہ break اور دوسرے page کے اوپر تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ break نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ یہ کر دیں گے انمارک ٹھیک ہے کہ آپ کیا جو روز break ہو رہی ہیں next page پہ جارہی ہیں وہ break وہ الگ سے الگ سے table پہ جو table ہے continue تو رہے گا لیکن next page پہ چلا جائے گا اس کا باقی حصہ تو بہت important ہے وہ لوگ جو کہ ایسے projects بناتے ہیں جس کے اندر جو table ہوتے ہیں وہ اگلے page تک جار دو اس کی نہیں بہت important ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی ہم دیکھ لے دیں یہ ایک document ہے میرے پاس اس پہ میں click کرتا ہوں اور میں یہاں پہ options پہ دوبارہ سے layout پہ جاتا ہوں properties پہ جاتا ہوں اچھا وہی میں again word میں بولتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اس میں repeat as header rows at the top of each page یہ header rows ہے میرے پاس inventory name کا column item description کا purchase price quantity اور location کا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو یہ option کر دیں آپ یہ والا repeat as یہ بھار سے بھی آ رہا ہے اگر آپ جائیں click کریں اور یہاں پہ یہ option کو enable کر دیں تو enable کرنے سے کیا ہوگا کیسے پر چلے enable ہوا ہے click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نظر آ رہے کہ repeat rows and header rows تو اس پہ کیا ہوگا یہ example دیتے ہیں یہ document ہے اور میں اس کی resizing کرتا ہوں اب میں نے یہاں پہ گیا اور جانے کے بعد جب میں next page پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اب یہ جو column چل رہا ہے یہ inventory کا ہے یہ item کا description کا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا یہ دیکھیں اب آپ دوسرے page پہ آگئے آپ کو ہی نہیں پتا بھائی یہ کس column کا حصہ ہے تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے یہ بڑا helpful ہے repeat اور یہ اکسے ضرورت بھی پڑھ رہی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کے بعد کو database stack کی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر تو بہت ساری rows ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ جو column header column جو ہے header rows جو ہے وہ ہر page پہ repeat ہوتے رہے چھوٹے چھوٹے سا options ہیں لیکن بہت ہی important ہیں clear پھر ہم properties پہ جاتے ہیں اسی دنم column کا cell کی sizing بھی آپ کر سکتے ہیں particular cell کا size change کرنے تو select کر کے کر سکتے ہیں columns کا بھی وہی option ہے جیسے ہم نے روز میں آپ کو بتایا اس میں ایک important چیز ہے کہ جو mosque exam دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں altered text آتا ہے altered text کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا بھی یہ نیچے کہ title can be read to a person with a disability and it is used to determine whether they wish to hear the description of the content جو disabled لوگز ہوتے ہیں stream reading board میں ہیں اگر وہ جب finger پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کوئی object ہے تو وہ identify ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ descriptions یہاں پہ ڈالی ہو یا اور یہ stream بھی helpful بھی ہے کہ ہم جب document کو inspect کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت آپ کو بولتا ہے بھی کہ alter text دال دو images کے اوپر tables کے اوپر جو جو بھی object آپ کے document میں ڈالا ہوئے چاہے table ہو shapes ہوں کچھ بھی ہو تو description ڈالنا ضروری ہے اگر آپ exam دے رہے ہیں تو وہ آپ سے یہ بولے گا کہ آپ یہاں پہ altered text ڈالیں description ڈال دیں یا title جو بھی بولیں okay کر دے تو ہمیں یہاں پہ so اب ہم اس کے designing mode پہ آجاتے ہیں میں اس کو undo کرتا ہوں designing mode پہ ہمیں یہاں پہ آتے ہیں اور designing mode کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس design آ رہا ہے تو design میں جانے کے پاس اگر آپ جائیں تو یہاں پہ options آ رہے ہیں table styles آ رہے ہیں moss کا ذہن دے رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں اگر table styles یہاں پہ ڈالیں simple styles اس میں بارڈلز دالیں آپ کے پاس جو ہے اس کے علاوہ header rows جو انہوں نے color کر آ رہے ہیں اور باقی rows وہ ایسی آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ رہا style اگر آپ یہاں پہ جائیں تو click کریں اور بھی styles آ رہے ہیں تو اس قسم کے styles آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا exam دینے تو وہ آپ سے نام بولے گا grid table 5 darken essence ٹھیک ہے یہ darken آ رہے ہیں آپ کے پاس تو اس ٹائپ کی چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ click کریں تو یہاں پہ اس کے اندر options آ رہے ہیں یہ آپ نے دال لیا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ header row ڈال لے bandit rows کر لیں تو bandit rows میں کہا ہوگا ایک light اور dark ہوگیا ہمارے پاس تو یہ بڑا ایک extremely helpful ہے کہ آپ یہاں پہ ڈال لیں آپ نے table کوئی سا بھی ڈالا آپ نے bandit rows کرا یہ click کریں تو اس طرح سے آپ بہت اچھی styling کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور layout میں جاتا ہوں میں اس کو center center میں کر لیتا ہوں تاکہ مزید خوبصورت لگیں جو cell کے اندر text جو تھا cleared ہے تو یہ آپ کے پاس important چیز ہیں تو designing کی ایک single click آپ نے کر رہا اور آپ نے یہاں پہ ڈال لیا تو total rows بھی دعا سکتے ہیں آپ دالنا چاہئے اندر total rows تو یہ total rows بھی آ سکتی ہے آپ کے پاس جو ہے یہ مختلف options ہیں اسی طرح کیسے last column bandit column اگر میں click کرتا ہوں تو یہ style جا رہا ہوں میں یہاں پہ bandit column بھی کر سکتا ہوں تو یہ ساروں options آ رہے ہیں کہ آپ styling کرنا چاہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو total rows آ دیں اچھا confused اس طرح سے ہوں گے کہ آپ کو جو ضرورت ہے وہ ہی کریں کیونکہ آپ نے یہاں پہ جو click کر رہا ہوگا ادھر تو وہ اس کے مطابق یہاں پہ layouting دکھا رہا ہوگا جیسے total row کر رہا تو یہ یہاں پہ دکھا رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو requirement کرتا ہوں کہ آپ پہلے header rows کریں header rows کو دیکھ کے bandit rows کو دیکھ کے tables کو apply کریں ٹھیک ہے کیونکہ bandit rows سے آپ کو پڑھنے میں آسان ہی ہوتی ہے table میں navigate کہنے میں row wise record پڑھنے میں آسان ہی ہوتی ہے تو آپ کو جو بھی چاہیے تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں bandit column جس طرح روز میں آ دا کہ یہ column چھوڑ کے دوسرا column ایسا پھر ایسا column آ رہا آپ کے پاس تو یہ ساری styling اس کے combination سے table کا style تبدیل ہو رہا ہوتا ہے clear ہے تو یہ بہت important ہے ہاں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ normal print table آ گیا print table میں convert کر لیا آپ نے اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک کام کرو کہ آپ خود سے کرو اس کے performating تو وہ آپ کے بعد shading option آ رہا ہے تو میں shading پہ جاتا ہوں اور یہاں بھی click کرتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے basically یہ shading چاہیے ٹھیک ہے اور میں وہ ہی اس کے اندر layout میں جا کے اس کو center کر سکتا ہوں clear ہے اچھا جو بھی چیز میں کل کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں even کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے listing اور tables کے اندر آپ نے یہاں پہ اس سے پہلے borders کا کام کر رہا تھا تو borders وہ یہ ہی آ رہے ہیں کہ یہ جو border ڈلاب ہے یہ border یہ بناوا ہے اب border shading میں چلیں آپ چاہیں تو اس کا border change کر لیں آپ نے کہا کہ میں یہاں سے اس کا border جو ہے وہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ یہ جو border ہے وہ all all کا مطبع ہوگا کہ یہ باہر بھی ڈلے گا اور اندر between the lines اور جو columns ہیں ہمارے پاس rows & columns ہیں ان سے intersect ہوگے جو rows جتنی بھی سوری cells بننے ہو سب پر applied ہوگا تو آپ نے کلک کر رہا اوکے میں ایک اور دام کرتا ہوں یہاں پہ colour بھی change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے آپ کلک کریں دوبارہ borders پہ جائیں customize کرنا آپ کو borders کا ہم نے جب option کر رہا تھا یہ والا option تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت سال options کر رہے تھے ٹھیک ہے تو designing میں میں چلاتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کریں borders کو آپ customize جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ مجھے box چاہیئے آپ نے کہا کہ مجھے box کے اوپر سے یہ اور یہ نہیں چاہیئے اوپر چاہیئے آپ کو کوئی اور width چاہیئے آپ نے کلک کر آ آپ نے ok کر دیا سو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے table کے design کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو recommended کرتا ہوں کہ tables کے styling سے آپ کو document بہت standard ہوت سکتا ہے tables بہت بہت topic ہے tables کی مرض سے میں brochures بھی بنا سکتا ہوں اس کے اندر میں نے merge کے لیے ہیں تصویر ڈال دی ہیں ڈسکرپشن ڈال دی ہیں بہت ساری چیز ہیں تو انڈ میں ہم assignments کریں گے اس کے اندر میں آپ کو مزید چیز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ آپ خود سے manually بنا سکتے ہیں جو اس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب table کو insert کر رہے ہوتے ہیں اور draw table بھی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ draw table کر رہے ہوں یہ یہ یہاں دکھی گا جب آپ draw table کر رہے ہوں تو draw table کرتے وقت آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں کلک کیا insert میں draw table تو draw table کو کرتے وقت آپ یہ چیزیں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا border کا style کونس ہے آپ کا color کونس ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے مدد نظر رکھا اور آپ نے کہا کہ میں border بنانا start کر دیتا ہوں تو جو آپ یہاں پہ چیزیں بنائیں گے جو آپ نے border لیا ہوگا اس کے مطابق چیزیں جو ایڈ ہوتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے اور manually کام کرنا آپ کو آنا چاہیے میں یہاں پہ کلک کر کے جولائے اکٹوبر گدار سکتا ہوں یہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں insert کے یہ جو آپ border بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پہلے یہ subset کر لیں کہ آپ کو اس کا border کا style size وغیرہ color کونسا چاہیے اس کے بعد manually وہ آپ draw کر لیں تو یہ بڑے important چیزیں border printer بھی آ رہا ہے بہت سے بہت سے کہ آپ نے یہاں پہ یہ سب کچھ بنا لیا اب آپ جہاں جہاں پہ click کر کے کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ click کر لیجئے ٹھیک ہے یہ بڑی important چیزیں کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں click کر رہے ہیں میں نے اس پہ click کیا total low بنانی تھی تو total price پہ click کر رہا ہوں بنا رہا ہوں تو important چیزیں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ manually border بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کی مرض سے بنے گا آپ نے automatic click کر کے border پورے پہ apply کر لیا ایک بڑی ورسے پہ apply کر لیا bordering ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جو styling تھی وہ آپ نے tables کے style سے کری جس میں combination آپ نے کر رہا تھا وہ combination جو تھا وہ ان سب چیزوں کمبینیشن تھا سو دس واس آل آبارت designing and layouting of a table tables کی ریشن ہم نے کری table modification ہم نے کری اور tables کے اندر ہم نے ایک اور کام کیا کہ formatting کری formats چینج کریں اس کے coloring کے ساپ سے اس کے styles کے ساپ سے ٹھیک ہے اسلام ښھیک ہے ہو گیا